جنوبی زلہ پلواما وستی زلہ گادر برہ شمالی خزبہ ہنوارہ میں شبانہ تصادم آرائیوں کی دوران سیکیورٹی فوسس نے جائش کے ایک پاکستانی کمانڈرہ سمیت لشکت تیبہ سے وابستہ چاہت جنگجو کو ہلاک کرنے دعویٰ کیا جبکہ ایک جنگجو کو زندہ گرفتار کیا گیا آئی جی پی کشمیر وجہ کمان نے کہا کہ پلواما کے چیوہ کلان علاقے میں مارے جانے والے جائش محمد کے جنگجوہ میں ایک پاکستانی کمانڈر بھی شامل ہے انہوں نے محلوک پاکستانی کمانڈر کی شناک کمال بھائی ارپ جڈ کے بطور کی ان کا کہنا تھا کہ محلوک پاکستانی کمانڈر پلواما اور شوپیان زلہ میں سال دوزرٹرہ سے سرگرم تھا اور وہ کئے ملیٹنٹیز جرائم اور عام لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے واقعات میں ملبس تھا محصوف آئی جی پی نے کہا کہ ہنوارہ کے نچھامہ میں علاقے اور گانڈربل کے نونر علاقے میں لشکہ طیبہ سے وابستہ ایک ایک جنگجو مارا گیا درسنا پلس نے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ جائے تصادم پر جانے سے تب تک گرہ اس کیا کرے جب تک اسے پوری طرح سے صاف خران نہ دیا جائے کیونکہ پولیس اور دیگر سلامتی دارے لوگوں کی جان و مال کی محافظ ہے لہٰذا لوگوں کی خیمتی جانوں کو بچانے کیلئے پولیس ہر ممکن کوشش کر دیا خابلیں ذکرے کے جمعے کی شام کو کولگاہ میں مشتبہ جنگجو نے ایک سرپنچ کو گولی مار کر حلات کر دیا جبکہ دو روز خبل خنموسری نگر میں بھی پیڈی پی سے وابستہ ایک سرپنچ کو گھر میں گھس کر فائرنگ کی گئی اس وجہ سے اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی